فاروق کیا ہوا ہے تمہاری اکل کو آخر کہ تم نے ان دونوں کو گھر میں ایک ساتھ رکھ لیا ہے؟ خوب ملنے جھلنے کے انہیں موکف رہاں کر رہے ہو تم؟ آپ اس وقت میرے گھر میں کھڑی ہیں اور میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کہ آپ میری بیٹی کے لیے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی اچھا بیٹی؟ واہ بھائی واہ ایک ہی رات میں تمہارے خیالات اتنے بدل گئے؟ بھابی انسان کے بدلنے کے لیے تو ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے یہ تو مجھے سے پتھر دل آدمی کو بدلتے بدلتے بائیس سال لگ گئے سب دھکوسلے ہیں یہ دھکوسلے ہیں نا بھابی تو دھکوسلے ہی سہی میری اپنی سگی بیٹی سے یہ دھکوسلے بھی نہ کیے گا بابا پلیس مجھے آپ بیچ میں مطحی لے کر آئیں ایک ہی دن میں یہ آپ کو پیاری ہو گئی ہے حیرت ہے ہاں ہو گئی ہے پیاری واہ مطلب تم نے بابا کو بھی اپنے ٹرپ میں کر لیا ہے پا کیا آنیا کے لیے کچھ بھی کہنے سے پہلے ذرا سوچ سمجھ کے بولنا اس بچی نے میرا اس وقت خیال کیا ہے جب میری اپنی بیٹیاں میرے پاس نہیں تھیں بلکہ تم تو باہر سے ہی چلی گئی تھی نا تو بابا ذرا سی خدمت کرنے سے یہ آپ کا خون کا رشتہ بن گئی ہے چھوڑو کیا ہو گیا تمہیں فاروق کیا ہوا یہ تمہاری اکل کو آخر کہ تم نے ان دونوں کو گھر میں ایک ساتھ رکھ لیا ہے خوب ملنے جھلنے کے انہیں باکے فراہم کر رہے ہو تم نہیں بابی ایسا کچھ نہیں ہے یہ دونوں بچے میری ہی وجہ سے یہاں رکھے تھے خوب جانتی ہوں میں ان کے ارادوں کو تمہارا تو صرف بہانہ ہے بابی پلیز آپ اس وقت میرے گھر میں کھڑی ہیں اور میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کہ آپ میری بیٹی کے لیے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی اچھا بیٹی واہ بھائی واہ ایک ہی رات میں تمہارے خیالات اتنے بدل گئے بابی انسان کے بدلنے کے لیے تو ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے یہ تو مجھ جیسے پتھر دل آدمی کو بدلتے بدلتے بائیس سال لگ گئے سب دھکوس لیں یہ ڈھکوس لیں ہے نا بھاوی تو ڈھکوس لیں ہی سہی میری اپنی سگی بیٹی سے یہ ڈھکوس لیں بھی نہ کیے گا بابی پلیز مجھے آپ بیچ میں مطھی لے کر آئیں ایک ہی دن میں یہ آپ کو پیاری ہو گئی ہے حیرت ہے ہاں ہو گئی ہے پیاری میری آنکھوں کے آگے جتنے پردے پڑے تھے سب ہٹ گئے ہیں اور اب مجھے اپنی اس پیاری بیٹی کا چہرہ ساف نظر آ رہا ہے لیکن میں اس لڑکی کو ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کروں گی نہ ہی اپنے گھر میں اور نہ ہی اپنے بیٹے کی زندگی میں کیوں فکر کر رہی ہے چھاتے رہو اس کی زندگی سے اور آپ کے گھر سے چھین لیا اس نے مجھ سے میرے بیٹے کو آج یہ اس لڑکی کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں نہیں بھاوی نہیں آپ کا بیٹا آپ سے دور آپ کی ہٹ دھرمی اور زد کی وجہ سے جا رہا ہے ہانیا کی وجہ سے نہیں کیونکہ مکرینو